شبہ ہے دہائی ہے بے وفائی تجھے گھر کے دکھا دو ماہ کسی کوئی مسئلہ ہے کیا میرا تو ایک ہی مسئلہ ہے تمہاری جانچ پر تال کرنا لیکن تمہارا مسئلہ میرے مسئلے سے کہیں گناہ بڑا لگ ہے السلام علیکم and welcome to my youtube channel کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے سو بیسکلی حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک اور بہت ہی امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ ڈراما سیریر تیرے بین کی اپیسوڈ 25 میں کیا ہوا ہے بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو یمنا کی کیمیسٹری انہا پتلا چھتیں پھارنی ہیں بہت ہی امیزنگ گیسنگ کیمیسٹری ہے مرتسم اور میرپ کی اور بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ہمارا یہ ڈراما سیریر تیرے بین جیہاں سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈراما سیریر تیرے بین کی اپیسوڈ 25 میں کیا ہوا آج اس کا ریویو کرتے ہیں سو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو سٹارٹ کرتے ہیں ہیر وی گو خیر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ڈراما سیریر تیرے بین کی اپیسوڈ 25 کے بارے میں چینل ہاں 25 کا ریویو کریں گے لاس ویڈیو میں آپ نے 24 کا ریویو دیکھا تھا جہاں پہ ڈراما اینڈ ہوتا ہے جب میرپ باہر سے آتی ہے اور اسے انور بچا لیتے ہیں تو اسٹارٹ میں یہ ہی ہوتی ہے 25 اپیسوڈ کہ ماہ بیگم اسے کہتے ہیں کہ باہر جانا تو اسے بتا کے جائے وہ خود جائیں گی یا کسی کو بھیج دیں گی اور یہاں پہ انور کیوں کہ اسے بچا لیتے ہیں اور میرپ جو ہے وہ بات میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو میں نے ریسٹران میں دیکھا ہے وہ سب دیکھنے کے بعد جو ہے میں بلکل بھی ورداشت نہیں کروں گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بلکل پیور ہے وہ لڑکا جو ہے اسے پیار کرتا ہے اور جس پہ وہ میرپ خود بھی بول کے جاتی کہ میں اسے انکار کر کے آئی ہوں کیر اسے یہی بھی یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی فرنس بتا رہی ہوتی ہیں روحیل کے بارے میں کہ بھائی وہ اتنا تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہاری برڈے کے لیے یہ سب کر رہا ہے ہمارے لیے تو اس نے کبھی نہیں کیا لیکن خیر ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف حیاء جو ہے وہ بیچاری وہاں پہ جو سرونٹس ہوتی ہیں ان کو اتنا سناتی ہیں ان کو فام کرنے کو بولتی ہے اور باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ لوگ کیسی ہیں میرپ 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 یہاں سے جانے کے بعد بھی جا وہ میرپ کب پیچھا نہیں چھوڑتی ہے مطلب سیریسلی اتنی آسانی سے وہ یہاں پہ رہ رہی ہے ایون کہ اس نے میرپ کے ڈریس بھی پہن لی ہے مطلب اس طرح سے راج کر رہی ہے جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو اور وہ ایون کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ماں بیگم نے کیوں بھیجا اس کو مرتسم کے ساتھ اور وہ بھی ایک دن کے لیے ہیں بلکہ دو دن آرڈی گزر چکے ہیں اور جس طرح سے مرتسم کے پاس آتی ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بلکل پیچھا نہیں چھوڑے گی اور مرتسم کو بھی ایزا کزن چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن اب اس سے اتنا تو سمجھنا چاہئے کہ میرپ اس کی لائف میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ حیاء کی ہر بات سمجھتا ہے سنتا ہے اچھی بات ہے دوسری طرح حیاء سمجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو جو مرتسم سے کیسے کانٹیک کرے تو مینہ جوینہ وہ اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیزیں لاتی ہے اور یہی پہ مینہ اس کو وانڈ بھی کر دیتی ہے حیاء کے بارے میں اور وہ کہتی ہے میرے اور حیاء کے بارے میں تو سب جانتے کہ حیاء مجھے پسند نہیں کرتی لیکن یہاں پہ وہ اس کو کلیلی بتاتی ہے کہ آپ ہمیں حیاء بیگم سے دور رہے ہیں اور یہی پہ میرپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حیاء جو ہے وہ مرتسم کے ساتھ گاؤں گئی ہے اس شوقڈ ہو جاتی ہے وہ یہ سن کے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید کمرے میں بند ہے لیکن وہ کمرے میں بند نہیں ہوتی ہے بلکہ مرتسم کے ساتھ گئی ہوتی ہے دوسری طرح حیاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی میرپ آ رہی ہے تو وہ ڈراما رچانے کے لیے مرتسم کے کمرے میں جاتی ہے وہ بچارہ صرف اس کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے اب اسے یہ نہیں بتا کہ پیچھے سے میرپ بھی گاؤں آنے کے لیے نکل چکی ہے ویسے اتنی جلدی گاؤں پہنچائے گی میرپ پتہ نہیں تھا لیکن سیریسلی یہاں پہ سین بڑا مزے کا تھا یہاں پہ جو ہے وہ حیاء بہت قریب ہوتی ہے مرتسم کے اور میرپ یہ دیکھ لیتی ہے اور دیکھنے کے بعد وہ اتنا شوقڈ ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو کہ وہ آ چکی ہے لیکن جب وہ آتی ہے تو تب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور مرتسم دیکھتا ہے کہ بھائی میرپ موجود ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرپ اسے غلط سمجھ رہی ہے تو وہ اسے کلیرلی بولتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرپ کو تو غصہ آ چکا ہے اور وہ اس کے لیے اتنی دور سے آئی ہے اور وہ اس طرح سے کرتا وہ اسے نظر آیا ہے بیل ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن یہاں وہ کلیر کہتی کہ میں تو تمہارے لیے آئی تھی اور تم یہاں اپنا پیار کسی اور پر نہیں چھاور کر رہے تھے یہ ہے تمہارا پیار بہت امیسنگ کیمسٹری ہے مرتسم اور میرپ یعنی یمنا زیدی اور وہاں جلینا بہت امدہ پلی کرتے ہوئے نظر آنے ہیں ڈراما سیری کے اندر جس طرح کے ایکسپریشنز ہیں اور جس طرح کے سینمیٹوگرافی ہوتی ہیں بہت ہی آلہ چل رہی ہے لیکن یہاں ہی پہ میرپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی زبیر نے جو ہے وہ اپنے بندوں کو مار دیا ہے اور دوسری طرف مہا بیگم اور انور کو بھی پتہ چل جاتا ہے مینہ کے تھو کہ بھئی میرپ جو ہے وہ گاؤں چلی گئی ہے وہ پریشان ہوتی ہیں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں وہ انور کو کہتے ہیں کہ بھئی تم مرتسم کو فون کرو پتہ کرو کہاں ہے مرتسم بتا دیتا ہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے اور آ چکی اور میں آ جاؤں گا اسے اب تک بتا نہیں ہے کہ گھر پہ کیوں پریشان ہے مہا بیگم باقی سب کس لیے پریشان ہے لیکن یہ ہے کہ اب جب اسے پتہ چلے گا تو کیا ہوگا لیکن یہاں مہا بیگم کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے کہ وہ وہاں ہے دوسری طرف ڈاکٹر کہتی ہیں کہ بھائی اس کو گھر کی ضرورت ہے اور اس کو گھر پہ بھیج دیں کھر وہ بہت پریشان ہوتی ہے دوسری طرف مرتسم آیا کو کہتا ہے کہ بھائی جاؤ چلو میرے ساتھ اور بتاؤ میرپ کو کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اپنے سر کی قسم کھا کے گینا اور وہ اسے کسیر تاوہ لے جاتا ہے وہاں پہ اور میرپ کے سامنے جاگے پہلے تو وہ کوشش کرتے کچھ بولے نہیں لیکن پھر فائنلی وہ کلیر کر دیتی ہے میرپ کے سامنے کہ بھائی جو ہوا اس کے آنگ میں کچھ چلا گیا تھا لائٹ نہیں تھی فلانا 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 تب سیریس کی بھائی جو ہے نا وہ میرپ کو بلکل برداشت نہیں کر دی ہے کیا ہوگا اس کا اور دوسری طرف مرتسم کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر اسے ٹال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی اس کو گھر بھیج تو اس کے ماں باپ کے پاس بھیج تو یہاں پہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر پہ صحیح رہے گی تو خیر یہ تو تھا باقی جب وہ گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ سب گھر پہ آئے ہیں یہاں کا سین بھی نہ بڑے مسے کا تھا جس طرح سے ماں بیگم اور باقی سب ہم میرپ کی بلائے لے رہے ہوتے ہیں نا تو مرتسم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں اور پھر آخر کار ماں بیگم کہتی ہے میں تمہیں خوشخبری سنا دیتی ہوں کہ کیوں خوش ہے ہم یہاں پہ تو جب اسے پتہ چلتا ہے اور میرپ کی طرف وہ دیکھتا ہے میرپ کو تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ مرتسم جھوٹ اس کا پکڑ لے گا اور کیونکہ مرتسم کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باب بننے والا ہے تو وہ اتنا شاکڈ ہوتا ہے اس کے فیس کے ایکسپریشن دیکھنے لائک ہوتے ہیں مطلب وہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو اسی طرح وہ یہاں پہ بھی کلیرلی کہتا ہے کہ میں میرپ کے موں سے سننا چاہتا ہوں تو میرپ بھی چھوٹی سی ہاں کہہ دیتی ہے وہ اتنے سارے لوگوں میں کیسے انکار کرتی لیکن خیر اسے سمجھ تو آ گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یا تو جھوٹ ہے تو وہ باقاعدہ جو ہے بعد میں کہتا ہے کہ میں میرپ سے خود پوچھوں گا تو اس وجہ سے ابھی تو وہ چپ ہو جاتا ہے کیونکہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مٹھائیں باڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا بچارہ اس کے ایکسپریشن نامرتسم کے کمال کی ہوتے ہیں مطلب سیریسلی دیکھو کس طرح کی تھی دوسری طرف کیونکہ حیاء کو بھی پتہ چل چکا ہے تو آلیہ اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے چھوڑ دو پیچھا بھائی کا ان کی زندگی گزرنے دو لیکن وہ پھر بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے کو ہمار ڈالے گی لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرپ جو ہے نا وہ ضرور کچھ گربر کر رہی ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے تو وہ کہتے کہ میں پتہ لگا کے ہی چھوڑوں گے تو آلیہ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے سمجھا ہے اس کو دوسری طرف جو ہے مرتصم باقاعدہ میرپ کو کہتا ہے کہ جاؤ گیٹ بند کر کے اور یہ سین بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے جب ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہوتا ہے ایونکہ وہ میرپ کو وہ پریپرز بھی یاد دلاتا ہے جو شادی کے وقت میرپ نے اس سے سائن کروایا تھی کہ بھائی اس کا شوہر ہونے کا کوئی حق نہیں ہوگا تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے کیوں ہو رہا ہے مجھے یہ جاننے کا حق ہے وہ بتاتے کہ اس نے جو کھانا کہایا تھا اس کی وجہ سے فوڈ پوائزنگ ہوگی وومیٹنگ ہوگی اور ماں بیگم جو ہے وہ غلط سمجھ بیٹھیں کہ وہ پریکننٹ ہے تو اس پہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا اور واقع ہے میرپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا ماں بیگم یہ غلط سمجھ بیٹھیں ہے اب ماں بیگم کو جب یہ پتا چلے گا تو کیا کریں گی وہ بشاری کس طرح کے ایکسپریشن ہوں گے ماں بیگم کے چہرے پر لیکن یہاں پہ جو ہے نا اسے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اب وہ بکتہ پڑے گا دونوں کوئی تو اکنے میں اسے پتہ چلتا ہے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ماں بیگم ہے باقاعدہ ماں بیگم جو ہے وہ اس سے پوچھتی کہ بھائی تمہارے کمرے سے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں تم دونوں لڑ رہے تھے کیا تو مرتزم کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں لڑ رہے تھے اور وہ باقاعدہ اس کے لئے ہر چیز لے کر آتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت خیال رکھو بہت خیال رکھو عجیب ہی سانس ہے ایک طرف ہیا کو مرتزم کے ساتھ بھیجھ رہی اور دوسری طرف میرب کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا ساتھ دیں گی ابھی تو وہ ساتھ دے رہی ہے آگے چل کے بتانے کیا کریں گی تو یہاں پہ بھی بڑے مزے کا سین تھا جب اسے دودھ کا گلاس پکڑاتا ہے دوسری طرف وینہ سے وہ بقاعدہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے ہیا کہ بھائی کیا چل رہا ہے میں نے تمہیں بولا تھا میری کام کرو نہیں کیا تم نے جاؤ میرا کام کر گیا مطلب ابھی بھی جو ہے نا وہ سفلی علم کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے میرب پہ وہ ہر حال میں میرب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے کیونکہ کیا ہیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں تو خیر دوسری طرف ماں بیگم جو ہے وہ جسم کے چھوٹے بچپن کے کپڑے نکال کے بیٹھی ہوتی ہیں چیزیں نکال کے بیٹھی ہوتی ہیں ہیا بھی وہاں موجود ہوتی ہیں اور اس کی بھی ایکسپریشن نہ دیکھنے لائک ہوتا ہے لیکن خیر میرب تو خیر خاموشی سے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کی باتوں کا جواب دے رہی ہوتی ہے ماں بیگم کی لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کیا ہوگا کیونکہ ہیا کو تو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں تمہارا جھوٹ پکڑ لوں گی یہاں پہ بھی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے میرب انہیں اس سے پتا ہے کہ وہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے دوسری طرف جب وہ لڑکھڑاتی ہے تو موجود سے ہم اسے سنبھالتا ہے اور وہ ماں بیگم کو کہتے ہیں کہ بھائی میں اسے ہر قدم پہ سنبھال لوں گا یہاں ہی پہ ہم نے دیکھا کہ بھائی روحیل ابھی بھی باز نہیں آیا ایمین کہ موہے میرب نے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد جس طرح سے بل بورڈ پر ساری پکچرز لگاتا ہے میرب کے اور نام لکھتا ہے سچ میں پاگلپن کی انتہا ہے دوسری طرف ایک بار پھر جو ہے وہ حیاء میرب کے باز آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے ان سین ٹونٹی فائف اپیسوڈ کا کیونکہ وہ اسے کلیر پوچھتے کہ بھائی یہ تو سب جھوٹ ہے میں پتہ لگا کروں گی کیونکہ تم نے ایک تو فون بھی آن کر لیا اور اسی وقت روحیل کی کال بھی آ جاتی ہے میرب کے نمبر پہ لیکن وہ فون اٹھا لیتی ہے تو وہ اسے فون پہ بھی دانہ دیتی ہے اور اسے کہتے کہ یہ سب جھوٹ ہے میں پتہ کروں گی میرب بھی کہتی ہے پتہ کر لو جو کر سکتی ہو کر لو سیریسٹی بہت امیزنگ تھی اپیسوڈ ٹونٹی فائف تیرے من کی اب ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اپیسوڈ ٹونٹی سکس کا ریویو سو دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے بیچاری میرب کے ساتھ مطلب مرتسم کو تھوڑا تو خیال کرنا چاہیے مطلب ماں بے کم ایک سائٹ کہتے ہیں کہ مجھے حیاء نہیں چاہیے دوسری سائٹ جو ہے وہ حیاء کو مرتسم کے ساتھ بھیجنے پہ لگی ہوئی ہے باتیں چھپانے پہ لگی ہوئی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا بنے گا بیچاری میرب کا اوپر میرب پلزمات پلزمات لگ رہے ہیں سو خیر دیکھیں کہ کیا ہوگا سو نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈراما سیریت تیرے بین کی اپیسوڈ ٹونٹی سکس کے اندر کیا ہوا ہے سو تب تک آپ کو ہمارا ویٹ کرنا پڑے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کی تھی جگہا سو نیکس ٹام حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ